موسیقی مزید زندگی کیا یہاں کہ لوگوں نے اپنے بارے میں کیا کونسپ بنا لیا ہے حکومت ان کو کیوں نہیں پوچھتی ان لوگوں کے بارے میں کیا چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں ان سے پوچھتے ہیں شہداد کورٹ کے رہائشی علی مدد اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس خیمہ بستی میں بہت عرصے سے رہائش وزیر ہیں ان کا خاندان بھی آئے ان سے پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ زندگی کو یہ کیسے ڈسکس کرتے ہیں علی مدد صاحب کیا حال ہے صاحب خیریت ہے کس جگہ کے رہنے والے ہیں وہاں شہداد کورٹ میں شہداد کورٹ کبو سید خان یہاں کب آئے تھے یہاں آگسٹ دس مینے ہم ادھر دو آزار دس آگسٹ سترہ تاریک آگسٹ کو ادھر پچھے ہیں سلاب کی وجہ سے ابھی تک تو ادھر کچھ نہیں ملے پہلے جب یہ آیا تھا رمضان شریف تھا لوگ دے رہے تھے ابھی تو کچھ نہیں مل رہا ہے وہ جو بھی بندہ ہے کوئی مزدوری کرتا ہے کوئی کام کوئی آپ شہداد کورٹ میں علی صاحب کیا کرتے تھے سلاب آنے سے پہلے کھیتی پاڑی کر رہے تھے سلسلہ روزگار ٹھیک تھا خوشحال لوگ تھے آپ موشو مٹی تھے موشو بینس تھے گائیں تھے بکری تھے لیکن میں آپ کی بسی میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ سندھ کے رہنے والے ہیں سندھی لوگ تو کھیتی باڑی سے منسلک ہیں آپ لوگ کے پاس دھوڑ ڈنگر بکرییاں بڑا کچھ ہوتا ہے یہاں تو میں ایک بالکل کوئی بلی کتا بھی نہیں دیکھ رہا نہیں سی وہاں سے کہاں سے لے بہت سو نہیں ہے ادھر سب کو جھوڑ گئے کچھ گیا ہے کچھ ادھر بھیج کے ادھر پہنچے ہیں یہاں اب آپ کیا کرتے ہیں نوکری وغیرہ کوئی مزدوری ہے نہیں نہیں مزدوری کرتے ہیں کتنے پیسے کماتے ہیں مہینے میں دیاری پہ ہے دو سا اٹھا چار سا دیاری ہوتا ہے وہ آٹا چین نہیں لیتے ہیں بس بزر اللہ مالک ہے اگر اس زندگی کو جو سلاب آنے سے پہلے آپ کی سندھ میں گزر رہی تھی کھیتے باڑی کرتے ہوئے اس کو راج کی زندگی کو جہاں پر ٹینٹ ہے اور وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ سے پھٹ گئے ہیں کوئی زندگی میں اور سہولت نہیں ہے دونوں کا موازنہ کریں آپ تو کیسے موازنہ کریں ادھر بہت اپنا ایسا سمجھے باشا ہی تھا ادھر تو اپنے فقیر تھے ادھر بہت خوش تھے جو آپ کے وہاں منتخب نمائندے ہیں جو آپ سردار بنائے ہوئے ہیں جو آپ کے فیصلے بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کی زندگیوں کو بھی ہر طرح سے قابو کیے رکھتے ہیں ان سے کبھی آپ نے جا کے بتایا کہ ہمارے بچوں کی بی بیوں کہ ہماری حالت کیا ہے ہم سڑک کے کنارے پڑے ہوئے ہیں جو کراچی سے گزرتا ہے ہمارے اوپر مٹی اڑا کے جاتا ہے ہماری زندگی کیا ہے آپ نے کبھی ان کو نہیں بتایا ہے اس کے سنے پاس پہنچ نہیں نہیں دیتے ہیں گارڈ باہر کڑے ہیں ادھر پہچ نہیں نہیں دیتے ہیں اسے بات کرنا ہی نہیں دیتے ہیں یہاں سے جاتے ہوں تو پولیس والا نہیں چھوڑتا ہے اپنے سردار سے جس کو ووٹ دیئے ہیں کوئی بات کرنا چاہیں اپنی موجودہ صورتحال کو بیان کرنا چاہیں تو ہمارا کیمرہ حاضر ہے بات کر سکتے ہیں کچھ نکچھ ہمارے لیے کریں یا نہیں تو ہمارے سے وہاں لے کے جائے تو اس کا شکر ادا کریں گے وہ ٹرنی کو دیں گے جنہوں نے آپ کو پوچھا رہی ہے دل میں ہے جب ہمارے کا ٹیم آئے گا تو اس سے بات کریں گے لیکن دیں گے تو انہیں کو نا امداد علی جیکب آباد سندھ سے تعلق رکھنے والے ہیں یہ نوجوان اس وقت خیمہ بستی جو کہ سلام متاثرین نے یہاں سپر ہائی وے کراچی میں آباد کر رکھی ہے یہاں پر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ زندگی جو یہ جیکب آباد میں فلٹ آنے سے پہلے چھوڑ آئے تھے وہ کیسی تھی اور اب یہاں کیا ہے کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے امداد علی سے پوچھتے ہیں کیا لجناب ٹھیک ہے خیر ہے امان کیا ہے زندگی سلام سے پہلے یہاں پر کیسے آئے تھوڑا سا اپنے بارے میں اپنے خاندان کے بارے میں سر پہلے جو جیکب آباد میں تھا ہم اللہ کا شکر ہے وہاں پہ اچھا تھا کیوں جو سلاب آیا تو سلاب میں مجبوری سایا ہے ہم یہاں پہ ابھی جو زندگی گزر رہے ابھی زندگی صحیح نہیں گزر رہے سید ہم بیٹے ہوئے ہیں یہاں پہ فاروق خان ہمارا سید ہے وہ ذمہ دار ہے سید وہ کچھ محجنوں کو اپیل کرتا تھا کچھ دوسروں کو کرتا تھا وہ لے کے ہمیں یہاں پہ کوئی بھی راشن دیتا تھا کوئی پانی دیتا تھا انگریز پانی دیتا تھا وہ ابھی نکال کے گیا ابھی پانی کا نہ سہول ت ہے نہ کھانے پینے کا سہول ت ہے نہ سونے کا سہول ت ہے نہ کوئی کھیما ہے ہمیں نہ کوئی جگہ ہے ابھی مجبوری کا حال ت ہے سید ہمارے سردار ہیں نبا بگٹی اکبر خان ہے وہ بھی ہمارا مجبوری میں ہے ہم بگٹی کبھل کے ہیں جھٹپرڑ میں ہمارا جگہ ہے جھٹپپڑ کا جھٹپڑ میں بیچ میں ہے ہمارا جگہ گندہ وہاں بھی اس کا بھی ساہر میں ملے یہ ماننا چاہتے ہیں بیس ساہر ملے اور دوسرے نہیں ملا صحیح انسر ہم مجبوری سے ہے یہاں پہ کوئی آتا ہے کہتے ہیں میں دکھاتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں ایسی ہے یہ ایسی ہے ہم آپ کو راشن دیں گے ہم آپ کو ٹینٹیں دیں گے ہم آپ کو تعمیر کر کے جگہیں دیں گے صحیح نہیں کوئی نہیں دیتا ہے یہاں پر یہ سارا انگریز نہیں دیئے یہ یہاں پر آیا تھا مرکا کا تھا پانی بھی اس نے دیا تھا یہ ٹینٹ بھی اس نے دیا تھا یہاں پر بی بیاں بتا رہی تھیں کچھ آپ کے اور برادری کے لوگ بتا رہے تھے پانی کا آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہے پانی کے کہاں سے آتے ہیں پانی ابھی یہاں پر پتان کا کھیمہ ہے وہ جگہ ہے وہاں پر پتان نے ہاں پر پیمپ دیا ہے سید فاروق فاروق شاہ نے اس نے پیمپ لے کے اس کو لگایا پیمپ کو پیمپ لگایا ہے ابھی پانی نکل رہا ہے وہاں سے پانی لے کے آتے ہیں باقی زندگی کیا ہے آپ لوگے یہ جو سارے پانی وہاں سے لے کے جاتے ہیں ابھی مشکل سے پانی کا بھی مشکل ہے بجلی کا مشکل ہے کوئی سہولت نہیں ہے یہاں پر سر واپس ہم نہیں جائیں گے ابھی کراچی میں بیٹھ گئے ہیں مزوری بھی مینٹ بھی کر رہے ہیں سیین پہلے وہاں سے راکی کرتا تھا وہ بھی سہولت ہمارا گیا ابھی زمینداروں کا کرزہ ہے سارے جو بھی بندہ راکی کرتا تھا اس کے اوپر کوئی کس کے اوپر لاکھ ہے کوئی کس کے اوپر دو لاکھ ہے ابھی جائیں گے تو وہاں پہ وہ کرزے لیں گے زمیندار کرزے جو لیتے ہیں آپ کے وہاں وڈیرے اور کیا اس وجہ سے آپ لوگ کو ووٹ انہی کو دینا پڑتا ہے کہ آپ لوگ مکروز ہوتے ہیں وڈیرے تو بس آپ کے اپنے منمنی کے لئے کرتے ہیں وانٹ لیتے ہیں وہ تو اپنا خوشی مناتے ہیں بس ہمارا خوشی نہیں ہوتے ہم بلکل بہ گئے ہیں روڑ گئے برواد ہو گئے ہمارا کسی نے نہیں پوچھا لیکن پھر بھی میں بہت ساری بی بیوں سے اور صاحبان سے یہاں بات کر چکا ان کا کہنا ہے کہ ہم واپس جائیں گے اس بری حالت میں پھر بھی ہم لوگ انہی کو ووٹ دیں گے یہ کیا بات ہے بھلا آپ سمجدار ہیں صحیح ہے ہم انکاری نہیں کر رہے ہیں ساتھ اٹھ ہزار بندے ہیں سر یہاں پہ ساتھ اٹھ ہزار بند ہے اڈھائی تین ہزار گھر ہے انشاءاللہ وانٹ ہم نہیں دیں گے اس کو کسی کو بھی وانٹ نہیں دیں گے سکھ سہولت دیں گے تو پھر وانٹ ہے اس کو دیں گے جاکب آباد کے امداد حسین اس وقت میرے موجود ہیں سلامتاثرین کی اس بسی میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ووٹ دیئے ان وڈیروں کو جنہوں نے ہم سے آج تک زبردستی ووٹ لیئے ہیں لیکن ان سلاب آجانے کے بعد اور ان کی اس قسم پرسی کے بعد جو کہ انہوں نے پچھلے نو دس ماہ میں کراچی جیسے شہر میں بینا پانی کے بینا علاج کے بینا کسی زندگی کے سہولت کے یہاں گزارے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اب اپنے سرداروں کے اپنے وڈیروں کی باتوں میں ہرگز نہیں آئیں گے اور واپس جا کے ان کی بات اس طرح سے نہیں مانیں گے جیسے ماضی میں مانتے رہیں باقی تفصیلات کیا ہیں اس علاقے میں اس عبادی میں جو کہ پانچ سے سات ہزار نفوس پر مشتمل ہیں یہ لوگ کیسی زندگیاں گزار رہے ہیں ان سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد